دوستو دنیا کے پہلے موبائل کا بنیادی کام صرف کال کروانا تھا اور موبائل کی اس پہلی نسل کو ون جی یعنی فس جنریشن کا نام دیا گیا اور اس موبائل میں کال کرنے اور سننے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا پھر جب موبائلز میں ایس ایم ایس یعنی سینٹ میسج کا آپشن ایڈ ہوا تو اسے ٹو جی یعنی سیکنڈ جنریشن کا نام دیا گیا پھر جس طور میں موبائلز کے ذریعے تصاویر بھیجنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی گئی تو اس ایج کے موبائلز کو 3 جی یعنی 3 جنریشن کا نام دیا گیا اور جب بزریا انٹرنیٹ متحرک فلمز اور مووی بھیجنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی گئی تو اس ایج کے موبائلز کو 4 جی یعنی 4 جنریشن کا نام دیا گیا اور ابھی جب موبائلز کی دنیا 5 جی کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس وقت دنیا کی ہر چیز کو موبائل میں شفٹ کر دیا گیا ہے آج دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کام ہوگا جو موبائل سے نہ لیا جا رہا ہو مگر حیرت ہے کہ اتنی ترقی کرنے اور نتنے مراحل سے گزرنے کے باوجود یہ موبائل آج بھی اپنا بنیادی کام نہیں بھولا آپ کوئی گیم کھیر رہے ہو یا فلم دیکھ رہے ہو انٹرنیٹ سرچ کر رہے ہو یا ویڈیو بنا رہے ہو الگرز موبائل پر ایک وقت میں مثلاً دس کام بھی کر رہی ہوں لیکن جیسے ہی کوئی کال آئے گی موبائل فوراں سے پہلے سب کچھ چھوڑ کر آپ کو بتاتا ہے کہ کال آ رہی ہے یہ سن لیں اور وہ اپنے اصل اور بنیادی کام کی خاطر باقی سارے کام ایک دم روک لیتا ہے اور ایک انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو اس کی خدمت کے لیے سجا دیا وہ اللہ کی کال پر دن میں کتنی بار اپنے کام روک کر مسجد جاتا ہے مسجد جانا تو در کنار اب اللہ کی کال جہنی ازان پر ہم اپنی گفتگو بھی روکنا مناسب نہیں سمجھتے عبادت ہر انسان اور نماز ہر مسلمان کی زندگی کا بنیادی جز ہے جس کی موت تک کسی صورت میں بھی معافی نہیں کاش ہم موبائل سے اتنا ہی سبق سیکھ لیں جس سے ہم نے خود اجاد کیا اور ایک لمحہ بھی خود سے جدا نہیں کرتے کہ دنیا کے سب ہی کام کرو مگر اپنی پیدائش کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کبھی نہ بھولو ازان ہوتے ہی سب کچھ روک کر مسجد چلو اور اللہ کی کال پر لبیک کہو